Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری دیکھیں زمن میں میں آپ سے دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اول بات تو یہ ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے نہیں ہے اس کا تعلق حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور اسے تفسیر کی کتابوں میں ذکر بھی کیا گیا ہے اور اس کی بہت ساری تفسیرات ہیں جس کو انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھی ساتھ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا ہے اور علماء کرام اور مہدسین جو ہے اس کی کیا کیا توجیحات بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے بات کھلے اور آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے اچھا سورہ یونس کی آیہ مبارکہ جو ہے اس کی تفسیر میں بھی بعض علماء اسے بیان کرتے ہیں جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار گزار دیا تو فیرون اور اس کے لشکر نے دشمنی اور سرکشی سے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لائے تو اس نے کہا کہ میں ایمان لائے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستعق نہیں ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں تو بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایمان قبول کیا تو جب اس نے اس طرح ایمان قبول کر لیا تو پھر یہ کیا معاملہ ہوا دیکھیں جو یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اسرائیلیات میں سے نہیں ہے بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس لئے ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں سے کس حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے فرعون کو ڈوبویا تو اس نے اس موقع پر کہا کہ میں اس بات پر ایمان لائے کہ اس معبود کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جس پر بنی اسرائیلی مان لائے ہیں جو سوریون اس کے آئے ہیں آئے نمبر نائٹی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلو رأیتنی و انا اخذو مرن حال البحری تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا محمد کاش اس وقت میری حالت دیکھی ہوتی میں اس درسے کہ کہیں اس مردود کو اللہ کی رحمت حاصل نہ ہو جائے میں سمندر سے کیچڑ نکال نکال کر اس کے موں میں ٹھونسنے لگا اور امام ترمزی نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا جبرائیل علیہ السلام فرعون کے موں میں مٹی ٹھونسنے لگے اس درسے کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے تو اللہ کو اس پر رحم آ جائے یا راوی کو شک ہو گیا کہ آپ نے امام ترمزی کہتے ہیں کہ حدیث سنت سے حسن صحیح ہے اچھگو کے اس کے اندر غرابت پائی جاتی یعنی درجہ حسن صحیح پر ہے غریب جو ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی حدیث کے آگے اگر غریب دیکھ لے رہا تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امیر غریب پالا چک کر ہوتا ہے امیر غریب والا چکر نہیں ہوتا بعض احادیثیں درجہ صحیح پر ہو کر بھی غریب ہوتی ہیں یعنی کہ ترق میں غریب ہوتی ہیں کم ترق سے یہ روایت ہے تو غریب ہونے سے اس کے ضعیف ہونے کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن وہی ہے علم الحدیث پڑھتے نہیں اور کہیں لوگوں کو آپ کوئی حدیث لکھائیں اور نہیں کہیں یہ جی جی غریب ہے بابا صحیح ہے امام بخاری نے بھی ایسی بہت ساری صحیح احادیث بخاری شریف میں جو ہے وہ روایت نہیں ہے جو ترق کے اعتبار سے غرابت لکھ رکھتی ہیں لیکن ان سنت کے اعتبار سے درجہ صحیح پر موجود ہیں تو بارال یہ دو روایات جو ہے وہ اچھا اس کے علاوہ جو ہے امام نسائی نے بھی اسے الکبرہ میں روایت کیا ہے اور پھر اور بھی مختہ تحفت الاشراف میں بھی حدیث نمبر فائف تاؤزن فائف سیونٹی ٹو اور فائف تاؤزن فائف ہنڈرڈن سکسٹی ون جس کے ساتھ صحیح الاسناد آتا ہے یا آتا ہے اسی طرح جو پہلی روایت میں نے آپ سے ذکر کی تھی وہ بھی تحفت الاشراف میں حدیث سکس ساؤزن فائف ہنڈرڈن سکسٹی درجہ صحیح کی روایت آتی ہے لیکن یہ جو حدیث مبارکہ یہ آپ کو بتانے کی وجہ کیا تھی یہ وجہ یہی تھی کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ بات ہمارے پاس حدیث کی کتابوں سے آتی ہے اچھا اب قرآن کریم میں جو موجود ہے سورہ یونس کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا تو اس آیت کی تفسیر میں صاحب جلالین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت فیرون کے موں میں کیچڑ پھر دیا تھا اس خوف سے کہ کہیں رحمت خداوندی جوش میں آ جائے اور اس کا ایمان قبول نہ ہو جائے تو اس مضمون کی روایت جو ترمزی شریف میں آئی ہے اور انہوں نے اس حدیث کو اس نے اس کو باطل یا غیر صحیح بھی قرار دیا ہے اس روایت کو علامہ ابن کسیر نے تفسیر میں اپنی ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اگر میں فیرون کو اس حالت کو دیکھتا تو اس کے موں میں کیچڑ بھر دیتا علامہ ابن کسیر کی بات جو ہے بات کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے اور حضرت جبرائیل نے صرف ایسا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا عملاً اس کے موں میں کیچڑ نہیں ڈالا کیونکہ اس کے موں میں کیچڑ ڈالنے کی روایت کو علامہ زہابی وغیرہ نے صحیح نہیں بتایا بہرحال کیچڑ ڈالنے والی روایت جو ہے وہ مختلف فی ہے تو بعض علماء نے اس کے اندر یہ بات بیان کی ہے لیکن جو دیگر اور محدثین اور مفسرین ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑی طویل بحث کی ہے اور وہ بحث میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں خلاصتا میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے یہاں اکٹھی کر دی ہیں اب تفصیل بھی دیکھ لیتے ہیں تو میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا سورہ یونس کی آیہ نمبر نائنکی میں کہ اس نے کہا کہ میں ایمان لائیا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستق نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں تو اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار گزار دیا تو فیراؤن اور اس کے لشکر نے دشمنی اور سرکشی سے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے یہ بات کہی اب بنی اسرائیل کی قوم فیراؤن سے نجات پاتی ہے اور فیراؤن غرق ہوتا ہے تو جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی دعا قبول فرمالی تو پھر اس وقت بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک وقت معینہ میں اسے مصر سے روانہ ہو جائیں تو وہ آپ کو تفصیلات پتا ہیں اس کے اندر میں نہیں جاؤں گا تو اب دو ایکچول سوال یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جبراہیل علیہ السلام فیراؤن کے موں میں کیٹر ڈال رہے ہیں اس خوف سے کہ وہ کہے گا لا الہ الا اللہ تو اللہ اس پر رحم فرمائے گا جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سنن ترمیزی میں روایت آتی ہے حدیث نمبر 3108 مسند امام احمد میں بھی آتی ہے تو اس کو امام ابن حبان اپنی السحی میں بھی لائے ہیں تو یہ کتب سحا میں بھی موجود ہے کہ وہ کتب جن کے ٹائٹل کے ساتھ سحی آتی ہے نہیں کہ ان میں تمام روایت درجہ سحی کی ہیں تو ابن حبان نے بھی اسے اپنی السحی میں ذکر کیا حدیث 6215 اور امام حاکم نے اسے المستدرق میں اور شعب الایمان میں بھی آتی ہے حدیث 9391 تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہیں اس کو کئی محدثین نے ذکر کیا ہے اور درجہ صحیح کی روایت کے طور پر ذکر کیا ہے تو کسی نے درجہ ہے حسن پر تو اب یہ سوال جہاں پر جو پیدا ہوتا ہے کہ آخر فیرون کے ایمان کو قبول کیوں نے کیا گیا بھئی قرآن کریم کی آیا نمبر 90 جو ہے یہ بڑی واضح ہے نا اس نے بڑے واضح الفاظ میں اپنے ایمان کو کہا کہ بھئی میں ایمان لائے اس رب پر جو بنی اسرائیل کا رب ہے تو پھر اس کا ایمان کیوں نہیں قبول کیا گیا اب اس کے اندر ابحاث وجوہات ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں فیرون جو ہے وہ نزول عذاب کے وقت ایمان لائے تہنی عذاب اب نازل ہو چکا اور اس وقت ایمان لانا قبول نہیں ہوتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورة المومن میں فرماتا ہے کہ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے جو واحد ہے اور ہم نے اس کا انکار کیا جن کو ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے پس ان کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو اس سے پہلے اس کے بندوں میں گزر چکا ہے اور وہاں کافروں نے سخت نقصان اٹھایا تو سورة المومن آیہ نمبر ایٹی فور اور ایٹی فائیو میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بڑا واضح طور پر بیان فرمایا اچھا بعض علماء کہتے ہیں ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ فیرون نے جب عذاب کو دیکھ لیا تو اس نے وقتی طور پر عذاب کو ٹالنے کے لیے ایمان کا اظہار کیا اس کا مقصود اللہ کی عزمت و جلال کو ماننا نہ تھا اور نہ ہی اس نے اللہ کی ربویت کا اعتراف کیا تھا اور ہم اور آپ ہم جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہمارے ایمان بھی ہیں کہ اللہ عزوجل کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ جو دلوں کے پھید جانتی ہے جو نیتوں کو جانتی ہے کہ کس نے کس نیت سے کیا بات کی اچھا تیسری بات جو علماء اس زبن میں لکھتے ہوں یہ ہے کہ ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب توحید کے ساتھ رسالت کا بھی اقرار ہو اور فیرون نے اللہ پر ایمان لانے کا اظہار کیا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کا اقرار نہیں کیا تھا اس لئے اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا اگر کوئی شخص ہزار مرتبہ بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑتا رہے لیکن اشہد انہ محمد الرسول اللہ نہ پڑے تو وہ مومن نہیں ہوگا اچھا اب سوال کیا ہوتا ہے ایک اور کہ فیرون کے موں میں جبرائیل علیہ السلام کا مٹی ڈالنا اور اس کے اوپر جو مختلف اشکالات پیدا ہوتے ہیں علماء نے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس کے بھی جواب دیئے انہیں کہے دیکھو بھئی متعدد حوالوں سے حدیث بیان ہے کہ جب فیرون غرق ہو رہا تو حضرت جبرائیل نے اس کے موں میں کیچر ڈالا تو وہ جو ہے تاکہ توبہ نہ کر سکیں تو اس حدیث پر جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا امام فخر الدین رازی نے اعتراض اٹھایا ہے کیا اعتراض اٹھایا ہے کہ فیرون اللہ پر ایمان لانے کا مکلف تھا تو حضرت جبرائیل پر یہ لازم تھا کہ وہ توبہ کرنے میں فیرون کی معابنت کرتے نہ کہ اس کی توبہ کو روکنے کی کوشش کرتے اور توبہ صرف زبان سے اعتراف اور نگامت کا نام نہیں ہے بلکہ دل سے نادم ہونے کا نام ہے ورنہ گنگے کی توبہ جو ہے وہ متصوری نہیں ہوگی کہ آپ تصور نہیں لاسکتے اور جب دل سے نادم ہونے کا نام توبہ ہے تو پھر اس کے موں میں مٹی ڈالنا بے سود ہے اور جب حضرت جبرائیل اس کو توبہ کرنے سے روک رہے تھے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو کفر پر قائم رکھنا چاہتے تھے اور کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام سے فروایا سورہ طوحہ میں آتا ہے کہ تم دونوں فرعون سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ نصیت حاصل کرے یا اللہ سے نرے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ فرعون ایمان لے آئے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرعون کے موں میں مٹی ڈالنے کے لیے بھیجے تاکہ وہ اللہ پر ایمان نہ لاسکے بیروت سے دارحیات تراث العربی بیروت سے چھپائے اچھا امام راضی کے یہ جو اعتراضات ہیں یہ بظاہر تو بہت قوی نظر آتے ہیں لیکن ہم احادیث کا خادم ہونے کی حیثیت سے ان احادیث کا تحفظ کریں گے اور ان کے اعتراضات کا جواب علماء کچھ اس طرح دیتے ہیں کہ دیکھو فرعون اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر کے اس درجے پر پہنچ چکا تھا کہ اب اگر وہ ایمان لاتا پھر بھی اس کے ایمان تو قبول نہ کیا جاتا اس لئے کہ حضرت جبرائیل کو اس وقت اس کے موں میں مٹی ڈالنے کے لئے پھیجا تاکہ اس پر یہ واضح کر دیا جائے کہ تو اب راندائے درگاہ ہو چکا اب تو اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے تو رجیم ہو چکا ہے اب تیرا ایمان لانا مقبول نہیں ہے سو آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے یہ بھی قرآن میں آتا ہے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لئے عبرت کا نشان بن جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تیری قوم تو سمندر کی گہرائی میں غرق ہو چکی تھی لیکن ہم تیرے بے جان جسم کو سمندر کی گہرائی سے نکال لیں گے تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا جو علوہیت کا دعویٰ کرتا تھا آج وہ بے جان مردہ پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فیرون کے جسم کو بچا لینے کا اعلان فرمایا اور اس کا جسم آج سکھ محفوظ ہے میوزئیم میں موجود ہے لوگ دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل کر بارال قرآن کریم کی یہ صداقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کے بہت بڑی دلیل ہے اس پر تفسرہ تبیار القرآن میں موجود ہے سورہ یونس آیہ نمبر نائنٹی کے تحت تو بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت اسرائیلیات میں سے نہیں ہے اور اس کی تفصیلات بھی آپ سے میں نے ذکر کی اس پر کیے گئے اعتراضات کے جوابات بھی آپ سے ذکر کیے جو فسرین نے دیئے محدثین نے دیئے علماء نے دیئے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح بھی ہو گیا ہوگا اور بات کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو گئی ہوگی اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھے کہ ہم اس نہج پر پہنچ جائیں کہ جہاں پر راندہ درگاہ ہو جائیں اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے امین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وچفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم